آگے تو وہ شبیع برامت کروائیں گے اگر وہ نہ آئے تو یہ شبیع دو جناب برامت کروائیں گے لیکن کیونکہ یہ پروگرام لائف چار رہا ہے میں تھوڑا سا نہ کہہ دوں ضروریت بھائی آپ نے زیادتی کی ہے پچھترہ دار پہ آپ نے مانگا تھا یہ بیشاہ کو علام باشا نہیں گئنے ان کی جوڑے مردی گئنے ہوئے پچھترہ دار پہیا میں اپنے یہ بیشاہ تیری ذات بہت تو ملاب رہا ہے تو بھتر شرادی ہیں تیرا سکال نہیں ہے تیرے بھی ترلہ ترکیتا بندیتا بھتر بھان جائیں گے لیکن تینوں میں انہیں ہائی گورٹ بھائی تمہج آئے کیونکہ تسی ہی غریبان نہ آیا مسکینہ نہ جارے مومن انہیں زیادتی کی کر دیو اگر شعر آدھ پڑن تک کو آ جائے گا تو کوئی گلہ نہیں ہوئے گا لیکن اگر نہ تو آیا شعر ہی زیادت برامتران دے لیکن تینوں میں ہائی گورٹ ضرور سکھتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن ان اکرام آپ نے دیکھا دوران مجلس بانی مجلس نمبر پہ آ کے کیسے پچھتر زار دکھا کے عبران ذریعت عبران شرازی میں تمہارے خراب مقدمہ کروں گا تم مجلس میں نہیں آئے میرا ہائی کورٹ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا یعنی ایک عجیب قسم کا مجلس اعزا کو اس نے کیسی حرکت مجلس اعزا میں کی میرا سوال ہے بانی مجلس سے میرا سوال ہے ازادرانے ازادار جوہین سے میرا سوال ہے ذاکرین سے میرا سوال اپنے آپ سے ہے اور میرا سوال آپ سے ہے ہم سب سے سوال یہ ہے کہ یہ پچھتر زار والے کے علاوہ مجلس نہیں ہوتی بڑے بڑے پڑھنے والے اور بڑے بڑے مخلص اور بڑے بڑے ذاکرین وائزین خطبہ جن کا مطمئن نظر ذکر ہوتا ہے کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئمہ اہلِ بیعت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جب تک یہ پچھتر زار والا نہ آئے گا ہم نہیں آئے گے مجلس میں خدا کے بندوں ہم سب کو مجھے آپ کو بانیان کو ذاکرین کو سب کو چاہئے اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں عبادت میں نہ کہ اصل میں ہمارے نا دکھاوا بہت ہے شعب آدی جیسے کہتے ہیں ڈیس بیازی بھئی اینے علم بڑایا سی ذاکر وہ تو وہ جو ازادار ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ بھی چھوٹے موٹے تھے انہ دی بھی نہیں تسلی ہوتی خدا کے بندوں ہمیں چاہئے یہ مشن ہے حق اور باطل کا یہ یزید کے چہرے سے نکاب اتار کے دکھانا ہے دنیا والوں کو کہ یہ ہے وہ ظالم جس نے نواسہ رسول کے ساتھ کربلا میں ظلم کیا اور ہماری آلت یہ ہے کہ یہ پچترزار تم نے لیا تھا تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے خدا رہا ہمیں اپنے عبادت میں ہمارے ذاکرین وائزین خطباء علماء ازاداران ہم سب کو اپنے گریبان میں جان کے سوچنا ہے غور و فکر کرنا ہے اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا موسیقی